السلام علیکم کلاس ٹو اسلامیات کے لیے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں یہ سبق ہم اپنی پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں لیکن آج ہم اس سبق کو دوبارہ پڑھیں گے اور باقی ماندہ کام مکمل کریں گے تاروخ پیارے بچوں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیل اول کو پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ والدہ کا نام حضرت آمنہ دادہ کا نام حضرت عبد المطلب اور چچا کا نام ابو طالب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال کر گئے تھے چھ سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی انتقال کر گئی اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری ہے آپ کے دادہ حضرت عبد المطلب نے اٹھائی لیکن جب آپ آٹھ سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادہ بھی انتقال کر گئے اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری قبول کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے آپ کا اخلاق بہت بہترین تھا آپ غریبوں اور پڑوسیوں کا خیال رکھتے مسئیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے بزرگوں کا احترام کرتے آپ بہت رحم دل تھے سچائی اور امانداری آپ کی شخصیت کا خاصہ تھے القاب صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ آپ کی صداقت اور آپ کی امانداری پر یقین رکھتے تھے بچوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اپنے نوازوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کو بہت پیار تھا انجان بچوں کے ساتھ بھی آپ کا حسن سلوک بہترین تھا ایک دفعہ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا جو نہائید غمگین تھا یہ عید کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے آپ نے اسے نہلایا دھلایا اور پھر اسے نئے کپڑے پہنائے اور وہ بچہ بہت خوش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی اس طرح بچوں کا خیال رکھا کرتے تھے حرف آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی تریسٹھ سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کر گئے آپ کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں موجود ہے پیارے بچوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دیا گیا کام مکمل کریں صفحہ نمبر اکیس ہم پچھلی کلاس میں مکمل کر چکے ہیں اب جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ صفحہ نمبر بائیس پر موجود ہے اس کام کو مکمل کریں شکریہ